دیکھیں آپ بالکل کمپیر نہیں کر سکتے سی پی اے پاکستان کو سی پی اور یو ایس اے کے ساتھ آپ کو نام سیم لگتے ہوں گے کافی زیادہ ہمیں کیوریز بھی آتی ہیں کہ ان میں کیا ڈیفرنس ہے ہم سی پی اے پاکستان کر لیتے ہیں وہ بھی تو سی پی ہے سرٹیفائیڈ پبلک اکاؤنٹنٹ ہے تو ہم یہ کر لیتے ہیں اس میں ہمیں ہمارے پیسے بھی کم لگ رہے ہیں ہمارا ٹائم بھی زیادہ نہیں لگ رہا اور اس میں زیادہ ایفرٹس بھی نہیں کرنی پڑ نہیں تو یہ ہمارے پاس ایڈیشنل کالیفکیشن آ جائے گی یا ہم گریجویشن کے بعد اس کالیفکیشن کو پرسو کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی الیجیبیلٹی جو کرائیٹریہ چاہے امریکہ کی بات کریں چاہے ہم پاکستان کی بات کریں تو الیجیبیلٹی کرائیٹریہ دونوں کا سیم ہے ابھی ویلیو کی بات کر لیتے ہیں کہ کیوں کمپیرز ان کا بنتا نہیں ہے ابھی سی پی اے پاکستان کب سے بنا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا اور سی پی اے یو اے سے کب سے بنا ہویا ان کی باڈی کب سے بنی ہویا ان کے میمبرز دنیا میں کتنے ہیں سی پی اے پاکستان کے میمبرز کتنے ہیں کتنے سی پی اے پاکستان کے میمبرز بگ فور میں ہیں ادھر دن بگ فورز جتنی بھی کنسلٹرسی کی فرمز ہے وہاں پہ اکاؤنٹس فینانس آرڈنگ کی سرفسز پروائیڈ کر رہے ہیں آن دی ادھر ہینڈ یہی ہم دیکھیں کہ سی پی اے یو اے سے یا ایم اے سی پی اے ہم کینیڈا کی بھی بات کریں تو ان کے جو میمبرز ہیں ان کی سرنٹھ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے وہ بگ فور میں اور باقی فرمز میں بھی وہ اپنی سرفسز پروائیڈ کر رہے ہیں بینکنگ سیکٹر میں آرڈنگ میں فینانس میں ٹیکسیشن میں سبھی سیکٹرز میں ان کی جو لائک سٹرنٹھ ہے وہ بہت زیادہ ہے سٹرنٹھ کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کی خاص طرح بات کریں کہ ویلیو کس طرح سے کیا جاتا ہے تو میں آپ کو یہ کلیرلی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ارگنیزیشن سی پی اے پاکستان کو اس طرح سے ویلیو نہیں کرتی اگر آپ کے پاس گریجیوشن کی کوئی ڈگری ہے تو اس کی زیادہ پریفرنس بنے گی سی پی اے پاکستان سے ابھی اس کی کیا وجہ کیا ہے اس کی کیا مطلب ہے ایسی تو کوئی وجہ نہیں بن جاتی کہ بھئی آپ نے سی پی اے یو اے سی کی بات کریں تو وہ اریجنل ہے اور سی پی اے پاکستان کوپی ہے اس طرح کی بات نہیں ہے ایکٹلی یہ ٹوٹلی دیکھا جاتا ہے کہ ان کا کورس کونٹینٹ کیا ہے میٹیریل کیا ہے کس طرح انہوں نے اپنی مارکٹ میں ورث بنائی ہے ان کی ایفیلیشن انٹرنیشنل جو ریپورٹنگ کی باڈیز ہیں آریٹنگ کی سٹرینڈیڈز کی یہ بھی جتنی بھی باڈیز ہیں ایفیلیشن کس طرح سے ہے کتنی زیادہ ان کو ریکنائز کیا جاتا ہے تو سی پی اے یو اے سی کی ریکنیشن بہت زیادہ ہے سی پی اے پاکستان کی ریکنیشن نہ ہونے کے برابر ہے اس کا سکوپ اتنا زیادہ نہیں ہے اسی طرح اگر ہم سیلری پیکجز کو بھی کمپیر کر لیں آپ کی اچھی خاصی پریفرنس بھی ہوگی آپ کو بگ فور میں کمپنیز میں ملٹائنیشنل کمپنیز میں میڈ سائز کی کمپنیز میں اچھی اپریشنیٹیز میں ملیں گی اور آپ کے پاس ایک دور اوپن ہوگا انٹرنیشنل کے لیے بھی اگر ہم سی پی یو اے سی کی بات کریں یہاں سے می بھی آپ کا انٹرسٹ بڑھے کہ اس سائیڈ پر جانا چاہیے تو آپ ویب سائیڈ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں ویسے گریجویشن تو ان کی چار پیپر ہوتے ہیں جو آپ کو اٹھارہ مہینے میں کور کرنے ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے آریٹنگ این ایڈمنیسٹریٹیو ہے ایڈمنیسٹریٹیو کا ایکزیم ہے بزنس انوائنمنٹ ہے فائننشل اکاؤنٹنگ اینڈ ریگولیشن تو یہ ایکٹری چار پیپر ہوتے ہیں جو آپ کو اٹھارہ ماہ کے عرصے میں کور کر لینے چاہیے ہیں اور زیادہ تار اگر ایوریج کی بات کریں تو سیونٹی وائی پرسنٹ ان کا پاس ریشو ہے لائک سو میں سے سیونٹی وائی پرسنٹ لوگ اسی لئے پاس کر لیتے ہیں اور چودہ مہینے بارہ مہینے میں یہ چار کے چار اگزیمز وہ کور بھی کر لیتے ہیں ان دی ایڈر اینڈ سی پی اے پاکستان کی بات کریں تو چھے ان کے لیولز ہیں ہر لیول میں تین پیپر ہیں ان کی انوال فی بھی کچھ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ ٹوشن سینڈرز بھی ریجسٹرڈ ہیں ان کے ہاں اور مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہے سرٹیفکیشن نام کی ہے آپ لے سکتے ہیں جو ارگمینزیشن میں اس طرح سے ویلیو ملتی ہے نہیں ملتی پاکستان سے اگر آپ نے سی پی اے کیا ہو جس طرح اگر آپ سی پی اے یو اے سے یا کینیڈا سے کریں گے تو وہاں سے آپ کو زیادہ پریفرس ملے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں یہ کمپیریزن تھا تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر کمپیریزن آپ کے مائن میں آتا ہے تو پہلے آپ اس کو ذرا سورٹر کر لیا کریں گوگل کر لیا کریں تاکہ آپ کے کوسٹنز بھی اسی ٹائم کلیر ہو جائیں کہ بھئی آپ کس کو کس کے ساتھ کمپیر کر رہے ہو تو آئی ہوپ کہ آپ کے لئے یہ ویلیبل کونٹنٹ رہا ہو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیوز میں بات کرتے رہیں گے موسیقی